السلام علیکم ویڈرز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے الیکسینڈر پوپ کو جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اینڈ فیمس پوٹ ہے کیونکہ ان کے نام پر ہی پوری ایج کا نام دکھا گیا ہے جو کہ ہے اگسٹرن ایج اور تا ایج آف پوپ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ الیکسینڈر پوپ کی بائیگرافی کو ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ ورکس کو ڈسکس کریں گے بہت امام ٹھیمس ہوں انہیں اپنے پرکس میں یوز کی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد کلوز فرینڈ ڈسکس کیا جائیں گے انفلوینسڈ رائٹرز کو ڈسکس کیا جائے گے بہت امام ٹھائٹرز جن کے ترہو الیکسینڈر پوپ انفلوینس ہوئے تھے ریزن آف ڈیتھ کو ایکسپین کیا جائے گا تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ کارلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا پورا دیکھئے گا ٹھیک ہے الیکسینڈر پوپ جو ہے وہ اگسٹر ایج 18 سنچری سے بیلان کرتا ہے اور پوپ جو ہے وہ اس قدر فیمس پوئٹ ہے جو ایج ہے اس کا نام بھی فل ایج کا نام بھی پوپ کے نام سے رکھا گیا ہے ایج آف پوپ اور اگسٹر ایج اور یہ جو ایج ہے وہ سیونٹین ہنڈر سے لے کر سیونٹین سکسٹی ایج تک کی ڈیوریشن ہے یہ رہی سیونٹین ہنڈر سے لے کر سیونٹین سکسٹی ایج تک ڈیوریشن جو ہے وہ اگسٹر ایج کی ہے اور ایج آف پوپ الیکسینڈر پوپ کی ڈیٹا پر تیکھ لیتے ہیں سولہ مئی سکسٹین ایٹی ایٹ اور دیت ہوئی تھی ان کی تھلٹیتھ مئی سیونٹین پورٹی فور میں ٹھیک ہے یہ ایک رومن کیتھولک مرچنٹ ان کے فادر جو ہیں وہ الیکسینڈر پوپ ان کے فادر کا نام بھی الیکسینڈر پوپ ہی ہے اب جو پوپ ہے ایز کیتھولک ہونے کی وجہ سے ان کو کسی ایک سکول اور کالیج میں ایڈمیشن نہیں تھا مل رہا ایون کے یونیورسٹی میں بھی ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا تھا کیتھولکس کو اس لئے پوپ کو ان کی آنٹی نے ایڈوکیٹ کیا ان کی آنٹی نے جو ارلی ایڈوکیشن تھی وہ آنٹی نے پروائیڈ کی اور پھر ایک سکول میں ایک سکول میں ان کو ایڈمیشن دیل آیا گیا نیکسٹ آتا تھا انگلیش پوئٹ انگلیش پوئٹ ہے الیکسینڈر پوپ ٹرانسلیٹر ہے سیٹریسٹ آف تا اوگسٹرن ایج اوگسٹرن ایج کے جو سیٹریسٹ میں جو نیم آتا ہے وہ الیکسینڈر پوپ کا ہے اب یہ جو اس ایج کے اوگسٹرن ایج کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اس کے جو رائٹرز ہیں وہ اس باب لبی ریو رکھتے تھے کہ وہ لوگ کنگ آگسٹرس کے ریٹریچر کو ریوائز کر رہے ہیں اس کو اس ایج میں اس لئے اس ایج کا نام بھی کنگ آگسٹرن رکھا گیا اوہ سوری آگسٹرن ایج رکھا گیا گریٹلی انفرینسٹ بائی لیٹین اور گریک رائٹرز اب یہ جو ایج تھی پوری کی پوری آگسٹرن ایج جو کہ نیو کلاسیکل ایج ایج میں آتی ہے اس ایج میں جو رائٹرز تھے وہ کلاسیکل لیٹریچر کو فوکس کر رہے تھے اس کو ریوائز کر رہے تھے لیٹین کو ریوائز کیا جا رہا ہے لیٹین اور گریک لیٹریچر کو اس لیٹریچر کے روز اور ریگولیشن کو فالو کیا جا رہا تھا اور رائٹرز جو ہیں اس کے لائک رائٹرز اب یہ جو پوپ ہے وہ بہت زیادہ انفرینس تھا بائی گریک اور لیٹین رائٹرز ہومر ویرجل، ہوریس، کوئنٹان اور اوویر یہ جو فائف لائٹرز ہیں یہ لیٹین اور گریک کے ہیں اور جو الیکزینڈر پوپ ہے وہ ان سے بہت زیادہ انفرینس تھا پوٹری پوٹری وز انٹیلیکچوال، ڈائیڈیکٹک، سیٹرک اور وز آل موسٹ ریٹینیر ہیرائک کپلٹ اب جو الیکزینڈر پوپ ہے اس نے اپنی پوٹری ہیرائک کپلٹ میں نہیں کی تھی سیٹرک تھی، ڈائیڈیکٹک تھی ہیرائک کپلٹ کیا ہے آئی ایمبک پینٹرمیٹر اس نے یوز کے جاتے ہیں ٹو رائم لائنس ڈائی ép papador اب سچ یہ آئیت خانم dieس ثانτ اچھ کی ایس ڈائیڈ کیfall کیونکہ چین جب ایک بیماری ڈائیگنوز ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کی گروت رکھ جاتی ہے جو پوپ تھے ان کی بھی گروت رکھ گئی تھی اور ان کی جو ہائٹ تھی وہ مشکلی 4.6 انچز تھی اور وہ انویلڈ بن گئے تھے مطلب کہ کچھ بھی نہیں تھے کر سکتے اچھے سے لیکن انہوں نے حیمت نہیں ہاری اور اپنے آپ کو اس ایج میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے کہ اپنا نوحہ منوائے جیسے کہ کہتے ہیں فیفٹی ایتھ برتھ اب جب الیکسینڈر پورٹ کی پچاسمیں سال گیا تھی تب وہ موسٹ اسٹیبلیش لٹری فیگر بن گئے تھے ان کے جو ورکس ہیں انہوں نے ان کو بہت ہی زیادہ فیمس بنا دیا تھا فیفٹی سکس برتھے پہ جب وہ ڈائیڈ ہو گئے تھے ٹھیک ہے فیفٹی سکس ایئرز کے بعد الیکسینڈر پورٹ کی دیتھ ہو گئی تھی وہ دیتھ کس وجہ سے ہوئی تھی ڈائے آف ایستhemیٹک ڈڙوپسی ڈالٹیتھ میں ساموٹی فور ڈالٹیتھ میں ساموٹی فور میں ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کس وجہ سے ایلیکسینڈر پورٹ کی دیتھ ہوئی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے استمیٹک ڈوپسی کی وجہ سے الیکزینڈر پوپ کی دیت ہوئی ہے کلوزیس فرینڈ کی بات کر لی جائے الیکزینڈر پوپ کے جو بہت زیادہ کلوز فرینڈز ہیں تو وہ ان میں آتے ہیں ویلیم والش کانگریف ویسلی اینڈ گارت سویفٹ آر رہت ہے جونتان سویفٹ کی تاماس پارنل اینڈ ڈاکٹر جوہن یہ تمام جو رائٹرز ہیں یہ پوپ کے بہت زیادہ کلوز فرینڈز ہیں اور انہی فرینڈز کی وجہ سے پوپ نے اس ایج میں بہت کچھ کیا اور یہ جو ان کے سارے فرینڈز تھے انہوں نے ان کے بہت زیادہ ہیلپ کی ایون کے الیکزینڈر پوپ کا جو فرسٹ ورک پبلش ہوا ہے وہ پبلش ہوا تھا سیمٹین سیرو نائن میں تو یہ پبلش بھی انہوں نے تمام فرینڈز کی مدد کی وجہ سے ہوا تھا ایڈ دی ایج آف ٹونٹی ون جب الیکزینڈر پوپ ٹونٹی ون ایج کے تھے اکیس سال کے تھے تب ان کا فرسٹ ورک سیمٹی سیرو نائن میں پبلش ہوا اور وہ بھی ان کے دوستوں کی ہیلپ کی وجہ سے الیکزینڈر پوپ کے ایپورٹنٹ ورکس کی بات کی جائے تو ان میں آتا ہے ایسی آن کرٹی سیزم جو کہ سیمٹین الہو میں پبلش ہوا ایٹ دی ایج آف ٹونٹی سیمٹی 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 ایلہو میں پبلش ہوا سیمٹین ٹونٹی میں پبلش ہوا ان ایسی آن میان اور ایٹمائر کرتے تھے اب یہ چار مرکس جو نائن اور اور ایک اور مرک تن نیوڈونسٹ یہ بھی ایک مرک ہے اس کے بار ان ایسی آن میان سیمٹین تلتی سیمٹین تلتی ٹونٹی پورو آجس تہیس ٹا دیٹیل میں بیاں کر دوں گی سیپلت ویڈیو میں تو آپ لوگ میرے چینل پر رہیے گا ان ویڈیوز کے لئے بھی نیکس آرادت ہے ایڈمائر کس کو الیکسینڈر پوپ نے سب سے زیادہ ایڈمائر کیا ہے تو وہ ہیں ورکل اور ہرس تھیمز کی بات کر لی جائے کہ جو الیکسینڈر پوپ کے ورکس بتائی گئے ہیں ان میں تھیمز کون سے یوز ہوتے ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں سوسائٹی کا ایکسپلین کیا گیا ہے ان ایسے آن کرٹیسنزم میں بھی سوسائٹی ایکسپلین کی گئی ہے ان ایسے آن مین اس میں بھی مین مین سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا جینڈر روز بتائی جائتے ہیں روز یہ تھیم ہوتا ہے ان کا کہ ایڈیٹر ریٹ کر رہے ہیں اور فیمین سیکسوالیٹی کو ایکسپلین کیا ریلیجیس پوٹی آئیڈلنیس آف تا اپر کلاسیز اب یہ جو آئیڈلنیس آف تا اپر کلاسیز ہے یہ ریپ آف تا لاکھ میں بھی بیان کی گئی ہے اس کے بات ہے ایم فیمریل نیچر آف بیوٹی اور ایک اور تھیم جو ہے جو کہ ایمپورٹنٹ ورکس اور باقی ورکس جو ہیں ان میں یوز کیا جاتا ہے موسٹی مینز پلیس اینڈ پر پرس ان تا یونیورس انسان کا مقصد اور اس کی جگہ یونیورس میں کیا ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایکسپلین کیا ہے جو ان کی سیچیوشن ہے کہ کس طرح سے انہیں ڈائیٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے ان کے ورک کے انہ نے ہیلر کپلٹ کو یوز کیا ہے اپنے ورکس میں اس کے بعد ان کی ہائٹ بتا دیا جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کلوزڈ فرینڈ بتائے گئے ہیں ورکس بتا دیئے گئے ہیں اور تھیمز بھی ایکسپلین کر دیئے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور جو ان کے ایمپورٹنٹ ورکس ہیں ان کو بھی میں آہستہ آہستہ ایکسپلین کر دوں گی تو جو لوگ میں چینل پر نیو ہوا کامیلی اس کو سبسکرائب کر دیں تینکی